اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے برس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے معذرت بہت زیادہ معذرت آپ لوگوں کو میں نے کافی جانا ڈیسارڈ کیا پورا ایک مہینہ ایک مہینہ اور کچھ دن ہو گئے ہیں کہ میں نے کوئی ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ٹھیک ہے اور آپ لوگ ویڈیو کے لیے بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ بلال بھئی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے کافی سارے لوگ میں نام لینا چاہوں گا جن سے مجھے کافی خوشی بھی ہے کہ بار 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 جس طرح ساجد بھئی ہو گئے ہیں عریپور سے ٹھیک ہے عثمان بھئی ہو گئے ہیں پشاور سے اکبر بھئی ہو گئے جی لاور سے مطلب لاور کے ساتھ ہی آپ کر لو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ مشال مشال اس کے بعد اپنا احمد اس کے علاوہ شوکت انکل اس کے علاوہ کافی سارے لوگ جنہوں نے بار بار مجھ سے پوچھے بلال بھئی کدھر آئے ہیں ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں ہم بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو جو زین میں میرے نام نہیں آرہے ٹھیک ہے میں ان کا بھی وسیم بھائی ہو گئے علی پورپیٹس والے اس کے علاوہ کافی سارے لوگ تھے ندیم بھائی ہو گئے انگلینڈ سے کافی سارے لوگ تھے اس کے بعد میں نام لوں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی کام کی بات کرتے ہیں کام کی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اے وان ہوں اللہ کا شکر ہے سب اے وان چل رہا ہے بس تھوڑی سی مصرفیات تھی مصرفیات میں آپ کو بتا دوں کہ مصرفیات کیا تھی میں نے اپنا گھر موف کی ہے نئی جگہ پہ نئی شہر میں تو نہیں کیا اسی شہر میں ہوں اسلامباد میں لیکن جو انا میں نے اپنا جو گھر ہے وہ سیکٹر چینج کر لیا ہے ایک نئی جگہ پہ آگئے ہوں تو نئی جگہ پہ آنے کا مطلب یہ کہ ظاہر سے بات ہے برڈز بھی موف ہوں گے اور وہ بھی بریڈنگ سیزن میں آپ پتا ہے کہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے بریڈنگ سیزن میں اپنے برڈز موف کرنا اس کے علاوہ ظاہر سے بات ہے جب برڈز موف کرتے ہیں اس کا تمپریچر معاول مینٹین کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے تو میں نے برڈز موف نہیں کی ابھی لیکن ظاہرت ہی بات ہے پلاننگ تو کر رہا ہوں میرے برڈز ابھی امی کے گھا رہا ہے ٹھیک ہے جو میرا پرانا گھر تھا وہیں پہ ابھی تک میری والدہ اور میرے بھائی ان کا خیال رکھ رہے ہیں کچھ برڈز میں نے ابرار کے میرے دوست ہے اس کے سٹ اپ پہ رکھوائے ہیں کچھ برڈز میں نے کسی بھائی اور دوست کے سٹ اپ پہ رکھوائی ہیں مطلب سارے برڈز میرے در بہ در ہے بریڈنگ لیں لے رہا ہے کسی سے بھی فنج کو میں نے بریڈنگ باکس دیئے ہوئے تھے لیکن آہستہ آہستہ میں وہ اٹھتا رہا ہوں اور بس یہ ہی ہے آپ کے سامنے ہیں کوئی برڈز پیچھے نہیں ہیں اچھا تو مصرفیات کیوں تھی مصرفیات یہ تھی کہ ایک تو میں نے گرد شفٹ کیا اس کے بعد ظاہر سی بات آتا ہے برڈز کے لئے ایک سٹ اپ بنانا اور ایک اچھا سٹ اپ بنانا بڑا ٹائم لے لیتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو میں برڈز کا سٹ اپ بنا رہا تھا اور سٹ اپ بناتے بناتے اتنا ٹائم لگ گیا اصل میں میں نے جس کو بھائی کو ٹیکا دیا وہ میرے کزن تھے اور وہ ایسے بندے ہیں وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں اور آتے آتے کو جانا ایک دن نہیں دو دن نہیں دس پندرہ دن لگا دیتے ہیں تو کام تو اتنا زیادہ نہیں تھا کوئی ٹوٹل کل ملا کے چار دن کام ہوا ہے اس پورے ماسر کیج پہ مطلب یہ بیس فٹ ایسا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے وہاں تک یہ بیس فٹ ہے ٹھیک ہو گیا اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ بیس فٹ ہے اور اس طرف اور اس طرف مطلب چھوڑائی جو کیج کی ہے وہ ہے تیرہ فٹ ٹھیک ہے اوپر پراپر سلے پہ لگی ہے اور گھٹر لگائیں ہیں میں نے کہا دیکھیں ہر بندہ جتنے بھی بریڈر ہے جتنے بھی یوٹیوبر ہے جتنے بھی برڈز رکھ ہے جنہوں نے کیری کی ہوئے ایک اچھا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں میں نے کہا ظاہر سی بات ہے جب برڈز رکھنے ہی ہیں تو ہر چیز کا کیوں نہ ہر چیز کا خیال رکھا جائے برڈز کا ٹمپریچر بارش کا سردی کا گرمی کا سب چیزوں کا کیونکہ دیکھیں ہر دفعہ تو بار بار اتنا خرچہ سوڑا سا خرچہ زیادہ ہو گیا لیکن کوئی نہیں اس پر میں تفصیلاً ویڈیو بناوں گا میں نے ار چیز کا ماربل سے لے کے اپنا بلوگ سیمٹ سیمٹ کیسے بنتا ہے بلوگ کیسے چڑھائی سلے پہ کیسے چڑھائی کہاں کہاں سے کیا چیز آرڈر کی کتنا خرچہ لگا ساروں کے چھوٹے چھوٹے دیکھیں برڈز موو ہونے تک ایک اچھی ویڈیو بناوں گا اس میں ساری انفرمیشن مطلب دوپ دوپ کا سب سے بڑا ایشو جو آپ کو بتا ہوتا ہے سبو سپیری کی دوپ برڈز کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے تو اس کا مدنظر رکھیں میں نے تین چار دن ابزرف کیا کہ سبو دوپ کہاں سے آتی ہے اور وہ مجھے کہاں تک ملے گی اور میں اگر یہاں پر یہ جگہ کھڑکیاں چھوڑوں گا تو دوپ کالونیوں میں جائے گی کتنی دیر تک جائے گی اس پر میں نے بڑا جانا سوچ سمجھ کی کیونکہ صبح کی دوپ بہت ضروری ہوتی ہے اور دوپیر کی دوپ بہت صحت ہوتی ہے تو یہ جو میرا فرنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے دوپ صبح صویرے آٹھ بجے ساڑے آٹھ بجے دوپ صحیح آتی ہے آٹھ سے لے کے گیارہ تک دس بجے تک دوپ اچھی بلی کالونیوں کے اندر تک جاتی ہے تو یہ مسئلہ تو میرا لوگ ہے جیسی گیارہ کے بعد بارہ ہونے لگتے ہیں تو دوپ اس طرف چلی جاتی ہے آپ کو وہ سیڈ ابھی نظر آ رہی ہوگی تو وہاں پر دوپ ہے لیکن وہ سیڈ چلی جاتی ہے یہ دوپ جو نا گرمی والی دوپ تو ہوتی ہے لیکن ڈریکٹ نہیں پڑتی ہے اور یہ کالونیوں کے اندر نہیں جاتی دیواروں پر آتی ہے اور دیواروں پر گرمیوں میں انشاءاللہ اس کا پھر پلاننگ کریں گے کہ میرے پاس گرین شیٹ ہے کولر ہے سب کچھ ہے تو وہ تو انتظام ابھی سردیوں کی بات کی جائے تو سردیوں کا میں نے وینٹیلیشن کے لیے جگہ چھوڑی ہے دوپ کے لیے چھوڑی ہے اور رات کے لیے ظاہر سی بات ہے اتنی سردی پڑ جاتی اسلامباد میں تو اس کے لیے میں نے ترپال کا اور پیرشوٹ کا آرڈر دے دیا اس کے اوپر میرے ایک دوست ہے بڑے اچھے دوست ہے میرے ٹھیک ہے تو ان کو میں نے آرڈر دی ہے پینیفلیکس کا بلکہ ترپال اور پیرشوٹا وہ تو میں نے خود آرڈر دیا ہے بنوانے کے لیے اپنے پوڑی پل جو پنڈی میں جگہ ہے وہاں سے میں نے اس کا آرڈر دیا ہے تو وہ انشاءاللہ آج شام کو مجھے مل جائے گا لیکن دوسرا جو ہے وہ میں نے ایک میرے دوست ہے بہت اچھے ہسی آرہی ہیں مجھے اس کو اچھا بول کے بڑا اچھا بلد ہے تو ان کو میں نے آرڈر دے دیا ہے اور وہ پینیفلیکس اس کے اوپر پراپر بی بی سی مشتاق برز ہے اکیڈمی اور جو میرا وال ہے اس کے بعد جو میری کافی ساری چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر پراپر خوبصورتی بھی آئے گی یعنی سردی گرمی بارش سب روکے گی بھی اور اوپر پراپر کوئی تصویر ہے کوئی جوانا میرا جو خاص سبسکرائبر ہوگا اس کی میں ایک ایک مہینے کی تصویر وہاں پر لگاتا رہا ہوں گا تو بڑی فٹ چیز ہوگی ہے چلیں تو کیج کی طرف آتے ہیں کیج میرا کمپلیٹ ہو گیا صرف اور صرف جالیاں لگنی ہے جالیاں بھی میں کافی پلیننگ سے لگا رہا ہوں سنگل جالیاں نہیں لگا رہا وہ سارے کلپ میں آپ کے لئے نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ میں آگے ہوں واپس اب انشاءاللہ ار اتوار یہ ہفتے کو ایک ایک ویڈیو آپ کے پاس آ جائے کرے گی برڈز آ جائیں گے اب برڈز کی میں بات کروں اسٹریلین میں نے انشاءاللہ دوبارہ سے رکھنے ہیں تیس چالیس پیر فنچز کے لئے کالونی انشاءاللہ میں صرف کر دوں گا اس میں کافی ساری موٹیشنز وائٹ فنچ جو مشتاب بھئی کے پاس ہیں ان کے کچھ پیر میرے پاس ہیں اس کے ساتھ میں اپنی کچھ مکس بلڈ لائن کر لی جو میں نے اگبر علی بھئی سے لی وسیم بھئی سے لی اس کے بعد جگہ جگہ سے جو میں نے برڈز لی ہے وہ اس کے اندر مکس کیے اس سے ایک اور بلڈ لائن بنائی یہ مشتاب بھئی کی بلڈ لائن تو میں نہیں کہوں گا یہ میری اپنی بلڈ لائن ہوگی ہاں مشتاب بھئی کی اس میں ظاہر سی بات ہے اتنی اچھی ان کی فنچز ہے پورے پاکستان میں ان کی فنچز مشہور ہے تو وہ بھی اس میں مکس ہے تو میرے پاس ماشاءاللہ کافی پینگون تک اس کے بعد اورنچ چک بلیک چک اس کے علاوہ جتنی بھی فنچ ہے فون کلر ہو گیا سب مطلب ساری مکس ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ وہ جو میرا دوسرا کیش تھا پرانا وہ تھوڑا شوٹا تھا کنجسٹڈ تھا تو یہاں پہ میرے پاس کافی سپیس آگئی ہے میں کہیں پہ بھی کھڑا ہوگئے ایک اچھی ویڈیو بنا سکتا ہوں ابھی اس طرف اس لئے کھڑا ہوں کیونکہ وہاں پہ موہ پہ دوب پڑ رہی ہے تو اگر اس طرف جاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو دوب نظر آرہی ہوگی تو دوب میرے رائٹ سائیڈ پہ ہے تو دوب میرے موہ پہ پڑی تھی تو میں اس کھونے میں کھڑا ہوگئے ہوں کہ ویسے بٹس تو آئی نہیں تو میں نے کہا کیوں نہ یہیں پہ ویڈیو بنائی جائے اور آپ لوگوں میں بتا دوں کہ میں کدھر ہوں کیوں ویڈیو نہیں بنا رہا تو ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں سمجھ بھی ہوں گے کہ بلال بھئی کہاں بیزی ہے اور انشاءاللہ آپ ار ویکنڈ پہ آپ کے پاس ایک اچھی ویڈیو آئے گی سائز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیس فوٹ ایسے ہے اور تیرہ فوٹ ایسے ہے آئیٹ جو ہے تقریباً یہ آپ میرا دیکھ لیں میری خود جو ہے فائف پوائنٹ نائن ہے اور یہ میرے سے کافی آئیٹیڈ ہے مطلب ایٹ فوٹ میں نے اس کی آئیٹ رکھی ہے پراپر گارڈر رکھوا ہے گارڈر کے اوپر سلیپ اس کے اوپر پراپر جو کہتے ہیں اوپر جو کنگریٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کنگریٹ میں خیال سے نیچے ہوتی ہے اوپر جو پلستر وغیرہ ہوتا ہے وہ کرو بھالی ہے تو سارا کچھ اللہ کا شکر ہے یہ بلوکوں سے بنایا ہے لکڑی کا جس طرح مشتاب بھئی کا ہے زشان بھئی کا جس طرح لوئے کا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں سردی گرمی کی جو ہے نا آپ کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے بارش کے ساتھ مقابلہ دوب کے ساتھ مقابلہ اور ایکسٹر کیرنگ کرنی پڑتی ہے لگے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں مجھے اتنی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پکا کام ہو گیا پیسے تھوڑا سے زیادہ لگے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی شو نہیں ہے اس میں آپ کو ڈیٹیل پر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنے پیسے لگیں اور کتنے کام ہو سکتے تھے اور کتنے میں نے زیادہ لگا دی اور کتنے میں نے کام لگائیں کہاں کہاں سے میں نے بچائے ہیں انشاءاللہ میں سب آپ کو بتاؤں گا آپ سے بھی ایڈوائز یہ لینے تھی کہ میں پاس چار کالونیاں ہیں دو کالونیاں تو میں نے آپ کو بتا دی ریزرو دو کالونیاں میں آپ لوگ سے مشورہ لے کے کہ میں کون سے برڈز لگا ہوں جو آپ کو اس پر وی� رہے اور آپ لوگوں کو اچھے لگے تو اس کی انشاءاللہ میں آپ کے لئے کالونی بناوں گا دو برڈز کے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کون سے لگاؤں تو اس کے علاوہ جتنے میرے پاس برڈز ہیں وہ بھی انشاءاللہ لگیں گے ڈاو بینگلائیز لاؤ برڈ کوکٹیل اس کے علاوہ گولڈین جتنے بھی برڈز ہیں انشاءاللہ سارے برڈز یہاں پر میں کچھ دینا تب موف کر لوں گا کیونکہ ابھی جانا یہاں پر جالیاں لگنی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جالیوں کا بھی میں نے پلاننگ سے کی ہے جالی میں ڈبل لگاؤں گا ایک مچھر جالی لگاؤں گا ٹھیک ہے کہ مچھر چپ کر لیا اور دوسرے جو کیڑے مکوڑے اڑنے والے ہوتے ہیں وہ اندر نہ جا سکے یعنی اس اس اور اس کڑکی پہ اور دروازے پہ اور بیگ سے جہاں سے منٹیلیشن آنے کے لئے میں نے راستہ چھوڑا ہے تو وہاں پہ پر ایک جالی مچھر جالی بھی لگے گی اور دوسری برفی جالی بھی لگے گی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ مچھ سکون ہو جاؤں گا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور ترپال وغیرہ کا اور پینیفلیکس کا اور پیراشوٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کو میں نے آرڈر دے چکا ہوں اور بس اسی طرح انشاءاللہ عمر بھائی سن رہے ہوں گے تو عمر بھائی نے وہ پینیفلیکس مجھے گفت میرے دوست ہے اچھے دوست ہے تو انہوں نے وہ مجھے گفت کرنا تھا یہاں پہ بلال بٹس کولیکشن اس طرف میرا جو وال ہے درمیان میں مشتاق بھائی اور میری اور ہو سکتا ہے آپ کی بھی کسی کی بھی جو می دل کے قریب ہے اس کی یہاں پہ میں ایک تصفیر لگاؤں اور گیڑ پہ بھی ایک جوانا پینیفلیکس اسی طرح بنواؤں گا تو یہ پیچھے کافی ساری آوازیں آپ کو سننے کو ملے گی کیونکہ یہاں پہ یہ اس طرح کی کافی جوانا آوازیں آپ کو سننے کو ملے گی تو میں اگنور ہی کروں گا ان کو کیونکہ ویڈیو کافی ڈسٹراب ہو جائے گی تو ابرال یہ جو کلر ہے کلر کے بارے میں بات کی جائے کلر کا بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ اس کو میں کلر کون س بات کروں یہ دراصل کلر نہیں ہے یہ وائٹ سیمٹ ہے وائٹ سیمٹ میں کلر مکس کی ہے ٹھیک ہے وہ جو کلر کو چینج کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کلر جو نا وہ ڈالا ہے اس کے اندر اور یہ بڑا جو نا اس کو کلر انشاءاللہ چینج کریں گے تو بس یہی سب کچھ ہے میں نے کہا آپ لوگ اسے شیر کر لوں کہ میں کہاں بیزی ہوں اور کیوں بیزی ہوں تو کافی دن لگیں اس کے اوپر تقریباً 28 ڈیز لگیں اس کو بناتے بناتے اور وہ بھی میں آپ کو بتایا ہے کہ میرا کزن ایسا ہے کہ اس کو اگر میں کہوں کہ کب تک آئیں گے کتنے کب تک آئیں گے تو وہ جو ہے ایک دن کا بول کے پانچ چھ دن بعد آتے ہیں تو یہی سارا سسٹم تھا تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ